اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بروز پیر مدرسے میں علمی مقابلوں کا اتمام کیا گیا داراللوم بیلگام کے بانی مولا بلال ہیں اور فلال ایک سال کی جماعت میں چل رہے ہیں لہٰذا دیگر علماء یہاں اپنے ذمہ داریاں بہت خوبی نبا رہے ہیں اس مدرسے کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں دیگر عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے یہاں تک کہ کمپیوٹر بھی سکھا جاتا ہے بکرید کے مسئلے مسائل سے عوام کو باخبر کرے یہ بھی اس سوال جواب کے پیچھے کا مقصد بتایا گیا اس اجلاس کی شہر بھر میں چرچہ جاری ہے اور داراللوم بیلگام کو مبارک بات بھی دی جاری ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 دو روز سے مصابقات کا سلسلہ جاری ہے ملشتہ کل ہز کے طربہ کے مابین مصابقہ رہا اس میں الحمدللہ تین طربہ ممتاز رہے جن تین طربہ کے مابین ابھی مصابقہ ہوگا اسی طرح دبھر سے ادرالحا کے مسائل کا مصابقہ چک رہا ہے جو کہ طربہ کے مابین ہو رہا ہے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہماری محفل کا آغاز کلام الہی سے ہو عزاق سے ہو جو کہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سزقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی کے ذات قابل تعریف قابل ستائش ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرانی ہے لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناکیا کلام پیش کرنے کے لئے زبیر شاہ بندر کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور ناکھ پاک پیش کرمائیں آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزا کیا آئے گا دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا آپ جو ہم ہیں اپنے اصل مقصد پر عود کر کے آتے ہیں انشاءاللہ جو مجھشتہ کل ہمارا حضر قرآن کا مسابقہ ہوا تھا تین طلبہ کے مابعین ابھی مسابقہ رہے گا جن تین میں سے ایک ممتاز رہیں گے ایک اول پوزیشن رہے گا اب میں اتاور دیتا ہوں مصطفیٰ اللہ روڑکوڑکوڑکوڑکوڑ مکمل کمل 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 اعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمحلفین من الأعراب ستدعون لینا قوم من اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فاین تتیعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وین تتولوا كما تولیتم من قبل عذبكم عذابا اليما لیسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجُوا وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجُوا وَلَا عَلَى الْمَرِيْذِ حَرَجُوا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ لَوْ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذْبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يَلْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَتَابَهُمْ فَتَحَوْا قَرِيبًا وَمَظَانِمَ كَثِيرَةً يَأْطِرُونَهَا وَكَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ وَذَلِكَ غَدَى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ وَذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عِسَىٰ أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمْيَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسَعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوهُ لَهُ غَدِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبَشِرْ مِهِ وَأَصْمِعِهِ مَا لَهُمِّي وَادُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُمَا أُوحِيَنِكْ مِنْ كِتَابِ رَبِّكْ لَا أُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْدَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنَّ ذِكْرِنَا وَاتْتَبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمُّهُ فُرْطَانَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقواه إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيك وَلَا تَجْهَرُونَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إن الذين يغذون أصواتهم عيد رسول الله عيد رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم معفرة وأجر عظيم إن الذين يرادونك من وراء المجرات أكثرهم لا يعتنون ولو أنهم شبروا حتى تقرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم أصوات فراماً برسول الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى سلوة بالداخر سباك بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاماً وأجل مسمى فاستم على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تروع الشمس قبل تروع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلك طوى ولا تفتن عن حيك إلى ما متعنا به أزواتاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب واجعلناه موداً لبني إسرائيل وموداً لبني إسرائيل ألا تتقذوا من دوني وكيلاً ذريت من حملنا مع موح إنه كان عبداً شفوراً وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما ما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد أفجاشوا قلال الدهار وكان وعداً مفعولاً بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ورئاء الناس ويسطون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان لك صعلا عقبي وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أغامانات عرئت إني أخاف اللهم والله مصدد العطاب زبان کٹے لئے جانور کی قربانی کرنا كيسا ہے؟ جواب اگر چلنے پر قادم ہے تو اس کی قربانی درست ہے اگر چلنے پر قادم نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اگر چلنے پر قادم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے سوال اگر میئت کے طرف سے قربانی کرنا ہے تو ہر ایک کے لئے الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہے یا ایک حصہ میں سب شریف ہو سکتے ہیں جواب ہر ایک مہت کیلئے الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہے ایک حصہ ایک سے صحیح مہت کیلئے کامی نہیں ہے ہاں اپنے طرف سے نفتی قربانی کر کر اس کا ثواب تمام مندوں اور جنگوں کو بخشنا درجتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کر کر اس کا ثواب تمام مند کو بخش دیا تھا سوال افریبہ والے اپنے قربانی ہندوستان میں کراتے ہیں وہاں خود نہیں کرتے تو اس میں حرچ ہے یعنی سورت مسلا میں قربانی عدون حرچ کے درست ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جانور خود پسند کر کے اس کی خدمت گزاری کرے اس کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کرے کیونکہ یہ ایک بڑے سواب کا ذریعہ بننے والا ہے یہی نہیں بلکہ یہ اولاد کے قائم مقام پر بھی ہے یعنی جانور قربان کرنا یعنی اپنے اولاد کے قربان کرنے کے برابر آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان کی صاحب زادی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ قربانی کرتے وقت تم حاضر رہو کیونکہ اس کے ہر ایک ان کے قطرے کے بدلے تمہارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ قربانی خود کرے سواب قربانی دن میں کرنا مستحب ہے یا رات میں یعنی جو اپنا زوابی قربانی دن میں کرنا مستحب ہے نہ کہ رات میں کیونکہ دن میں کرنے سے جانور کی تمام نصوں کا اکٹنا ممکن ہے البتہ اگر رات میں روشنی کا منظم کوئی اتزام میں تو رات میں قربانی کرنا بھی جائز ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جانور جب زبان کرتے ہیں تو اس کی دس چیزیں مقروب ہوتی ہیں کھانے والے حصے مقروب ہوتی ہیں جیسے کان آنکھ وغیرہ آپ ان دماؤں حصوں کے نام بتائیں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ حلال جانوروں کا حلال جانوروں کے حرام آزا یعنی جن جانوروں کا گھوست کھانا حلال ہے ان میں سات آزا حرام ہیں اور وہ دیں ملتا ہوا خود آلائی تناسل حسیاء بیشام کا پتہ خود اور مسانہ اور اس کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے مذکورہ پالا سورت میں ساتھ آزا حرام ہے اور سی ختمت تبیہ آجے اس کو خدیث سمجھتی ہے اس لہٰذا یہ حرام ہے اور اس کے بارے میں حدیث ہے مجاہد حضیع محمد تباہت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بگری کے ساتھ آزا کو حرام کرانا دیا ہے کیونکہ اوپر گزر گئے اور کراہت سے مرار کرانا کے تحریفی ہیں اور تحریفی جس کی ہے کہ حسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے ساتھ چیزوں کو اور جمع فرمایا اور بیتا ہوا خود کو حرام ہے یہاں سے یہ بھی حرام ہے سوال زباق پر دیو گئی مسلم بھائی کا جانور کو پکڑنا کیسا ہے اور گئی مسلم بھائی کیا آنگ دبانے سے جانور کا کیا پسکتا ہے جواب زباق میں ایک دے بار چھولی چلانے والے کا ہے مگر مسلمان بسم اللہ بڑھ کر چھولی چلاتا ہے دو جانور حلال ہوگا چاہے پکڑنے والا مسلمان ہویا کہتے ہیں سوال اس کائے کا دو پیتا بچہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں جواب دو تینے والا جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اگرچہ اگرچہ اس کے دو پیتے بچے کا ضائع ہونا خطرہ ہو قربانی کرنا جائز ہے الحمدللہ یہ مدرسہ ہمارا تقریباً دو آزار تیرہ سے اس کی اقتداء ہوئی ہے اور پیارہ سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ ہم نے بہت ہر دردے اس میں کامیابی حاصل کی ہیں اور اتنے قلیل عرصے میں ہمارے تقریباً ایک سو اٹھالیس طلبہ تک ہیں یہ حضرت مولانا اس مدرسے کے مہتمیم اور بانی حضرت مولانا شیخ الاجس مولانا بلال احمد مزائری ہے ان کی بہت فکر ہے اور ان کی بہت اڑا نیو ان کی فکروں کی وجہ سے ادارہ اس حد تک پہنچا ہے تو جس طرح میں عید الگزہا کے مسائل کا مسابقہ ہوا اس طرح ہم ہر بچے کو ہر اعتبر سے تیار کرنی کی کوشش کرتے ہیں ہماری اس ادارے میں تقریباً ہر دو تین ماہ میں ایک مسابقہ ہوتا رہتا ہے اس طرح یہ عید الگزہا کا مسابقہ ہے تو ابھی بچے ہمارے سارے گھروں پر چھپیوں میں جانے والے ہیں تو کہیں ایسا ہم بچوں کو چھپیوں پر جانے سے پہلے پہلے عید الازحا کا مسابقہ اور کمپیٹیشن کراتے ہیں تاکہ ہر بچے کو عید الازحا کے مسائل پکے یاد ہو جائے اسی طرح سیرت کا مسابقہ بھی ہمارے مدرسے میں ہوتا ہے اور عربی کے اعتبار سے سر اور نخو کا مسابقہ ہماری محنت ہے کہ اسی بھی طرح ہر اعتبار سے ہماری اس ادارے کا بچہ علم اعتبار سے مسقود بن جائے اللہ اعتبار و تعالی شکر ہے کہ ہم یہ نظام بہت دنوں سے قائم کیے رہے ہیں اور یہ نظام ہمارا بہت دنوں سے چل رہا ہے اور ہم ہر اعتبار ہم کسی بھی طرح اپنے بچے کو کسی بھی فیلڈ میں کمزور دیکھنا پسند نہیں کر دیں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو اس لئے دینی اعتبار سے بھی ہمارے مدرسے میں اس کی تعلیم ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ دنیا کی اعتبار سے ہمارے مدرسے میں انگلیش کندر اور میکس وغیرہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور اس دو سالوں میں تقریباً چونتیس پہنٹیس طلبہ نے ٹینت کا امتحان دیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں اس درہ اس مدرسے ایک امتیازی شان یہ ہے کہ ہمارے مدرسے مدرسے میں اتنا کمال کے ساتھ یہ فن سکھایا نہیں جاتا جتنا کمال کے ساتھ ہمارے ادارے میں یہ فن سکھایا جاتا ہے تو یہ قرآن کا لکھنا ہمارا اس مدرسے کا امتیازی وصف امتیازی ایک ہماری تعلیم ہے اسی درہ کمپیوٹر بھی ہمارے مدرسے میں ہوتی ہے ساتھی مدرسے کے اندر بچوں کو عربی اور اردو تقاریر پر بھی محنت کی جاتی ہے ہفتے میں مرتبہ طلبہ اردو تقریر کرتے ہیں اور ایک مرتبہ طلبہ عربی تقریر بھی کرتے ہیں اور انگلیش بول چال پر بھی طلبہ کو محنت کرائی جاتی ہے ہمارے مستقل انگلیش کے سر ہے جو بچوں کو انگلیش گولنے کی مشک کراتے ہیں اور ارامر وغیرہ سکھاتے ہیں اسی طرح جمعہ کے خطبے ہمارے بچوں کو حفظ یاد ہے تقریبا عالی میں ہر بچہ ہمارے آن پر دونوں خطبے حفظ کرائی جاتے ہیں اور بڑی کلاس والے جو طلبہ ہیں ان کو دو سے چین چار پنج خطبے بھی یاد ہے نماز ایدین کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اسی طرح جنازے کی نماز کا عملی مشک کرائی جاتی ہے تجہیز و تقفیم کی عملی مشک بھی اس مدرسے میں کرائی جاتی ہے اسی طرح روزانہ اثر میں ماجبات کا مسامقہ ہوتا ہے ہفتے میں ایک مردمہ اس ادارے میں اصلاح مجلس بھی لگتے ہے اساتیزہ کی اساتیزہ طلبہ کے اصلاح کے لئے مضامین ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں اس مضمون پر ہر افتے اصلاح مختبو کرتا ہے اور اس طلبہ کی اصلاح اور تربیت بھی کرتے ہیں اور ہماری اس ادارے میں گیارہ سال دس سال کے تلیل عرصے میں تقریباً 75 طلبہ حافظ قرآن ہوئے شاید ہی پورے بلغام میں اصلاح کوئی ادارہ ہوگا اتنے تلیل عرصے میں اتنے افاظ دے چکا ہے ہمارا معاقی ادارہ ہے کہ صرف 10 سال کے عرصے میں 45 افاظ اس مدرسے سے پاری ہو چکے ہیں اور 10 سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارے یہاں پر دور حدیث تک تعلیم ہے اور کسی بھی جدہ اتنی جلدی دور حدیث تک تعلیم نہیں پہنچی اللہ کو شکر ہے یہاں پر دور حدیث تک تعلیم 6 سال اس ادارے میں پڑھا جاتا ہے اور گزشتہ سال تین طلبہ ہمارے مدرسے سے عالم بن کر فارغ ہو چکے ہیں اور امسال وہ سال کی جماعت میں چل رہے ہیں ہمارے ادارے کا یہ خصوصیت بھی ہے کہ ہم فارغ ہونے کے بعد طلبہ کی سال کی تشکیل کر انہیں سال کی جماعت میں بھیجتے ہیں اور ہمارا ادارہ گریب ہے تو بہت کم طلبہ فیز بہت کم طلبہ یہاں فیز ادا کرنے والے ہیں کچھ طلبہ ہیں جو فیز دیتے ہیں اکثر طلبہ کا کفیل خود مدرسہ بنتا ہے اور ان کی ضروریت خود وہاں اچھا اچھا پکوان دیکھتے ہیں اچھے چیزیں بکتے وے دیکھتے ہیں ان کے جیب خالی ہوتے ہیں تو ہمارے اساتیزہ کی فکر ہوتی ہے کہ طلبہ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے اس لئے ہمارے مدرس میں اچھے سے اچھے کھانے پکے پکائے جاتے ہیں حتی کہ اساتیزہ کے گھروں میں اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا جتنا اچھا کھانا اس ادارے میں پکایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے پودھ ہم اس کے شاہد ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھا ہمارے ادارے میں کھانا ہوتیرہ بھی پکتا ہے اس سال جو ہے ہمارے مدرسے کے تقاضے سے پینتیس اپاز نے تراغی سنائی پینتیس اپاز اطراب کے دیہاتوں میں بیلغام شہر میں اس طرح پینتیس اپاز ہیں ٹرائٹی فائی جو ہمارے مدرسے کے تقاضے سے قرآن سنائے ہیں تراغی کے اندر تو آج جو طلبہ اثری تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم سے نہ رشوت ختم نہیں ہے نہ چوری ختم نہیں ہے نہ دھوک بازی ختم نہیں ہے کچھ بھی ختم نہیں ہوا صرف تعلیم ہو رہی ہے تربیت نہیں ہو رہی تو ہم اس ادارے میں اور مدارس میں طلبہ کی دینی اعتبار سے تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں قرآن اور نبی کے اخلاق ان کے سینوں میں داخل کیے جاتے ہیں جب یہ طلبہ عالم حافظ بن کر امت میں جائیں گے اور ہندوستان میں چلیں گے پھریں گے تو ایک مسلمان کسے کہتے ہیں اس کا صحیح نقشہ ہندوستانیوں کے سامنے پیش کریں گے جس سے ہمارے ملک میں امن اور شانتی پھیلے گی اور ہمارے ملک میں جو اسلام سے نفرت کا جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ نفرت کی ہوائیں کم ہوں گی ان طلبہ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان طلبہ کے اللہ کے رسول کی صیرت تر عمل کرنے کی وجہ سے تو یہ ہمارا مشن ہے یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے طلبہ ہندوستان میں امن اور شانتی کا پیغام پھیلائیں گے اور امن اور شانتی قائم کریں گے ہندوستان ہم یہ سبق دیتے مدارس میں تعلیم کے ہمارے